یشو بارماباب اس ملک کے وہ بادشاہ جن کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے ان کے ملک پر یردن کے اس پار مشرق کی طرف ارنون کی وادی سے لے کر کوہِ حرمون تک اور تمام مشرقی میدان پر قبضہ کر لیا یہ ہیں اموریوں کا بادشاہ سیون جو حسبون میں رہتا تھا اور ایروغیر سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے ہے اور اس وادی کے بیچ کے شہر سے وادی یبوک تک جو بنی امون کی سرحد ہے آدھے جلاد پر اور میدان سے بہرِ قیزت تک جو مشرق کی طرف ہے بلکہ مشرق ہی کی طرف بیعتِ یسمود سے ہو کر میدان کے دریا تک جو دریائے شور ہے اور جنوب میں پسگا کے دامن کے نیچے نیچے حکومت کرتا تھا اور بسن کے بادشاہ آج کی سرحد جو رفائم کی بقیہ نسل سے تھا اور استرات اور عدری میں رہتا تھا اور وہ کوہِ حرمون اور سلکہ اور سارے بسن میں حسبوریوں اور مقاتیوں کی سرحد تک اور آدھے جلاد میں جو حسبون کے بادشاہ سیون کی سرحد تھی حکومت کرتا تھا ان کو خداون کے بندہ موسیٰ اور بنی اسرائیل نے مارا اور خداون کے بندہ موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جد اور منسیٰ کے آدھے قبیلے کو ان کا ملک میراس کے طور پر دیا اور یردن کے اسپار مغرب کی طرف بال جد سے جو وادی لبنان میں ہے کوہِ خلق تک جو سیئر کو نکل گیا ہے جن بادشاہوں کو یشو اور بنی اسرائیل نے مارا اور جن کے ملک کو یشو نے اسرائیلیوں کے قبیلوں کو ان کی تقسیم کے مطابق میراس کے طور پر دے دیا وہ یہ ہیں کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور میدان اور دھلانوں میں اور بیابانوں اور جنوبی خطہ میں ہتی اور اموری اور کنانی اور فرزی اور ہوی اور یبوسی قوموں میں سے ایک یرہو کا بادشاہ ایک ائی کا بادشاہ جو بیتل کے نزدیک واقعہ ہے ایک یرشلم کا بادشاہ ایک حبرون کا بادشاہ ایک یرموت کا بادشاہ ایک لیکس کا بادشاہ ایک اجلون کا بادشاہ ایک جزر کا بادشاہ ایک دبیر کا بادشاہ ایک جدر کا بادشاہ ایک حرما کا بادشاہ ایک اراؤ کا بادشاہ ایک لبنہ کا بادشاہ ایک ادلام کا بادشاہ ایک مقیدہ کا بادشاہ ایک بیتل کا بادشاہ ایک تفو کا بادشاہ ایک حفر کا بادشاہ ایک افیق کا بادشاہ ایک لشرون کا بادشاہ ایک مدون کا بادشاہ ایک حسور کا بادشاہ ایک سمرون مرون کا بادشاہ ایک اکشاف کا بادشاہ ایک تنک کا بادشاہ ایک مجدو کا بادشاہ ایک قادس کا بادشاہ ایک کرمل کے یکنیم کا بادشاہ ایک دور کی متفہ زمین کے دور کا بادشاہ ایک گوئیم کا بادشاہ جو ججال میں تھا ایک ترزہ کا بادشاہ یہ سب اکتیس بادشاہ تھے